بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوگے خیریت سے ہوں گے اپنی زدگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بننے والی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت تیسٹی لگتی ہے اور بن بھی یہ منٹو میں ہی جاتی ہے جی ہاں چکن دکھا لیگ پیس اس کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس ریسپی کو فالو کر کے انشاءاللہ آپ بازار کا چکن دکھا لیگ پیس بھول جائیں گے اور آج سے آپ گھر پر بنانے لگ جائیں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے چکن لیگ پیس لیے ہیں اور ہم نے کمپلیٹ لیے ہیں اور انہیں ہمیں یہاں پر کرنا ہوگا میرینیٹ یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس چکن کا مسالہ تیار کرنے گے ہم نے لیا یہاں پر دہی دہی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے پانی اس کا ہم نے نیچوڑ لیا ہوا تھا اور فور ٹیبل سپون ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی کے چار چپچ ہم نے ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے لیسن پاودر اگر آپ کے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی ہم ڈالیں گے ادرک کا پاودر یہ ون ون ٹی سپون ہے دونوں چیزیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس چلی سوس ہے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکہ ہے وائٹ وینیگر وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس half ٹی سپون کچری پاورڈر ہے یہ optional ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے skip کر دیجئے گا یہ بیسیکلی اسی لیے ڈالا جائے گا تاکہ چکن جو ہے وہ جلدی گل جائے اگر آپ کے پاس کچری پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس میں لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے چکن کو گلا دیتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس one ٹیبل سپون لیمن جوس ہے کیونکہ ہم نے میرینیٹ کے لیے تھوڑی دیر رکھنا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو میرینیشن کے لیے تھوڑی دیر رکھنا ہے اس لیے ہم اس میں دونوں چیزیں ایڈ کریں گے اور لاس پہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چھٹکی زردہ کلر ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے کچھ پاودر مسالے ایڈ کرنے کی یہاں پر one ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال میرچ کا پاودر one ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کشک دنیا پاودر دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور half ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور half ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ پسا ہوا زیرہ ہے ہمارے پاس اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ کا پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب یہ جو سارا مسالہ ہے ہم اس چکن پیسز کو لگا لیتے ہیں بہت اچھی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتنے ڈیپ کٹ لگائے ہوئے ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ نے بھی ضرور لگانے ہیں اس طرح سے ان کے اندر تک ہم مسالہ لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کتنے اچھے سے اس کو مسالہ لگ چکا ہے اسی طرح ہم دوسرے کو بھی لگا لیتے ہیں یہاں پر آپ نے کٹ ضرور لگانے ہیں یہ دیکھئے کتنے گہرے اس کو کٹ لگے ہوئے ہیں اسی طرح سب سے پہلے آپ نے کٹ لگانے اچھے طرح سے واش کر کے اور پھر آپ نے اس کو مسالہ لگانا ہے یہ دیکھئے دونوں پیسز پر بہت اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ویورز یہاں پر دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو فریزر میں رکھے ہوئے اور یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے سٹیم کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کڑاہی اور اس میں یہ ایک کپ پانی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں رکھیں گے یہ ہمارے پاس چنی ہے ایک آپ کے پاس کوئی سی بھی ہے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھئے سیٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ جو چکن لگ پیس ہم نے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ان دونوں کو ہم نے اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس مکسچر بچا ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ہی ڈال دینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھلا دینا ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے چکن لگ پیسز کو ہم نے اس کے اوپر سیٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر جو مکسچر بچا ہوا تھا وہ بھی لگا دیا ہے یہاں پر ہائی فلیم پہ پانی میں ایک اوبال آنے دیں گے اور فلیم کو لو کر کے یہاں پر ہم نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ملتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ سٹیم پہ رکھے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پیسز ہمارے بہت اچھی طرح سے سٹیم ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں نکالنا آپ نے ان کو دہان سے ہے یہ دیکھئے ان کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ دیکھئے آگے کے پراسس میں ہم لیں گے ایک سب سے پہلے کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تقریباً اس کو ہم نے پانچ منٹ تک بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو چکن پیسز جو کہ ہم نے سٹین کر کے رکھے ہوئے تھے اس کی یہ والی سائیڈ ہم نیچے کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہاں پر اگر ہم اسے ڈال دیتے ہیں تھنڈے کوکنگ آئل میں تو اس کے اوپر سے ساری کوٹنگ ہے جو وہ اتر جانی تھی سٹارٹنگ میں ہم جو فلیم ہے چھولے کا وہ ہائی رکھیں گے اور جیسے ہی ایک سے ڈیٹ منٹ ہو جائے گا ہم بلکل لو کر دیں گے یہاں پر جسٹ ہم نے اس کو کلر دینا ہے گولڈن سا اور ایک سے ڈیٹ منٹ تو ہم اس کو بلکل بھی نہیں چھے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ایک سے ڈیٹ منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اسی طرح ہم نیچے والی سائیڈ پر بھی گولڈن کلر دے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم فلیم کو ہائی کر کے دوسرا بھی اسی طرح ہی اس میں ڈال دیں گے نیچے والی سائیڈ پر یہ کریں گے یہاں پر دوسرے لیک پیس کو بھی ہم اس میں تقریباً دو سے ڈائی منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بھی خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہیں ہمارے چکل لیک پیسز یہ ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بنے ہیں اس کے اوپر ہم چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لیمن نچوڑ دیں گے چاٹ مسالہ ڈال کے اوپر لیمن نچوڑیں گے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائے گا جی ہاں آج سے آپ کرا دے ہوتلوں کی چھٹی اور میرے کہنے پہ آپ اس کو گھر میں ایک مدبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بیورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ